اسلام علیکم میڈیا کے سٹوڈنٹس جو ہیں اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی میس کمیونکیشن کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو سب سے زیادہ جو کیریوسٹی ہوتی ہے یا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنرلسٹ کو ریسرچر ہونا چاہیے اور اچھا کولیمسٹ بھی اس سوال میں بنتا ہے کہ وہ اچھا ایک ریسرچر ہو محقق ہو ایک اچھا صافی خواہ و ریپورٹر ہے خواہ و سب ایڈیٹر ہے ایڈیٹر ہے کولیمسٹ ہے فیچر آئیٹر ہے جتنا اس کا عبور مختلف علوم پہ ہوگا جو میس میڈیا میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ تمام سبجیکس کو تھوہ 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 ٹچ دے دیں اور پڑھا دیں لیکن ڈیپٹھ میں سٹوڈنٹس نے خود جانا ہے صرف ڈگری حاصل کرنے سے نالج نہیں آجاتا نالج حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ وقت دینا پڑے گا کتابوں کو اس کے علاوہ فیلڈ ورک میں جانا ہے فیلڈ ورک کرنا پڑے گا اسے انسان بہت سیکھتا ہے لیکن تاریخ جو ہے ایک ایسا علم ہے جسے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے ہر چیز کا شارٹ کٹ ہوتا ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن جربے کا ایکسپیئنس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جس نے بہت زیادہ مریضوں کو دیا ہوتا ہے بہت زیادہ پیشنٹ جو ہیں اس کے پاس آئے ہوں سپوز ایک ہارٹ سپیشلسٹ ہے ایک ڈاکٹر نے ہارٹ سپیشلسٹ نے پچاس ہزار مریضوں کو دیکھا ہے تو وہ اس کا جو ایکسپیئنس ہے وہ اس ڈاکٹر سے جس نے بھی پانچ سو مریضوں کو دیکھا ہے وہ زیادہ بہتر جج کرے گا زیادہ بہتر وہ اس کا فوری طور پر جو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا سیمٹم سے اس کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے جو جس نے پانچ سو مریض دیکھے ہیں جس نے ابھی پچاس مریض دیکھے ہیں اس کا جو ایکسپیئنس ہے وہ محدود ہے اس محدود ایکسپیئنس کی وجہ سے لقصان پہنچ سکتا ہے سیم سیچویشن جو ہے ہماری پولٹکس کی ہے سیم سیچویشن ہم حزم کہتے ہیں مین حکیم و بالے جان